اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس یہ آج کا پروگرام بھی ہمارا عید سپیشل ہے ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ عید جو ہے کچھ تھوڑی سی زیادہ لوگوں کو اتنی خوش عید اس دفعہ وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکے کیونکہ تھوڑا سا کرونا کا خوف بھی رہا پھر لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے کبھی بیچ میں سختی ہو رہی تھی کبھی نرمی ہو رہی تھی کبھی پھر انڈریجولی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کچھ ڈسٹرکس اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے خاص طور پر عید شاپنگ کے دنوں میں یہ کنفیوشن رہی تو مکسی فیلنگز رہی ہیں لوگوں کی لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کے لیے یہ تو ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے روزوں کے بعد عید کا بہت انتظار رہتا ہے خاص طور پر بچوں کو لیکن اس دفعہ کیونکہ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے تھے زیادہ تر لوگ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہے ہیں نہ اپنے آبائی گھروں کو جا سکے کچھ لوگ اور زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو ملنے بھی نہیں جا سکے تو اب ہماری اطلاعات یہ تھی کہ زیادہ سکائٹ پہ ہی لوگوں نے فیشن شو کیا کہ یہ دیکھو میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تم نے کون سے پہنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہمیں اطلاعات ملی کہ لوگوں نے اس دفعہ شاید اتنی زیادہ نئے کپڑے بھی نہیں بنوائے اور لیکن ہماری دعا ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک اور جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ان سب کو عید مبارک اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ وبا جو ہے اس سے جلد از جلد ہمارا مطلب اس سے جان چھوٹ جائے اور بہتر ہوگا کیونکہ اب لوگ جو ہیں تھوڑا سا ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کنفیوشن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے پہلے کہتے تھے کہ نہیں جلدی ختم ہو جائے گا اب ختم ہو جائے گا کچھ دنوں بعد کم ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ ایک دم نمبر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ جو ہے لوگوں کو اب عجیب سی مکسی فیلنگ رہی ہے تو عید بھی اس دفعہ لیکن یقیناً بحیثیت مسلمان ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو خوشی سے ہی منانا چاہیے آج میرے ساتھ اسلامبہ سٹوڈیو میں بیٹھی ہیں کنول شوزب پارلیمانی سیکٹری برائے ڈیولپمنٹ پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی اور ناظرین مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں ایک اور چینل میں تھا اور تب بھی ان کو میں نے ایچو پہ ہی انوائٹ کیا تھا اس وقت ہی آئی تھی آپ کو ایک تو پہلے بہت بہت عید مبارک سیکنڈ تینکیو وریفمچ فور جائنگ می سلما کاؤسر ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انکر پرسن ہیں ہم ٹی وی پہ بللیٹنز پڑتی ہیں اور جب ہم ٹی وی لانچ ہوا تھا تو جو بسم اللہ تھی جو پہلا بللیٹن تھا جس سے بسم اللہ شروع ہوئی تھی وہ سلما کاؤسر نگی تھی آپ کو بھی مبارک اور بہت بہت شکریہ فور جائنگ می بہت شکریہ تینکیو کمل یقیناً تھوڑا سا جس طرح میں نے کہا کہ لوگ رہے تو کیسا رہا کوئی شاپنگ واپنگ کی تھی کوئی سوٹ شوٹ بنائے یا بچوں کے لیے ہی صرف کیا یا آپ نے نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو عید مبارک سب دیکھنے والوں کو پورے پاکستان کو تمام عالم اسلام کو روزوں کی اور بہت ختم ہونے کی بہت بہت مبارک کو دیکھیں ہم مدائے وہ ریچولز الگ ہیں لیکن عید تو ہے تہوار تو ہے اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب لوگ ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے ان دنوں میں خواتین بچوں کو لے کے بزاروں میں چلی گئی تھی اور پہلے پانچ دنوں میں بتیس عرب کی سیل ہوئی تھی اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ ہوئی تھی یہ سٹیٹسٹکس کان سے آپ کے پاس آئے ہیں مطلب پلاننگ اینڈ ڈیولیمیٹ میں بتیس عرب کی سیل پاکستان کے صرف چار شہروں میں پہلے چار دنوں میں بڑے مالز تو کھلے نہیں تھے اس وقت بڑی چینز کھلی نہیں تھی تو جو جیسے چھوٹی جولری کی پرس بیکس کی دکانیں اور چند کپڑوں کی دکانوں کی سیل ملا کے چار دن کی جب ایویویشن کی گئی تھی تو بتیس عرب روپے کی شروع کے چار دن کی سیل کیونکہ باقی دہ ہی دن تو بند ہوئی تھی یہ پلس مائنس تھا یا یہ ایکزیکٹ فگر بتا دیں یہ کیسے کہاں سے آگیا پلس مائنس دیکھیں پاکستانی قوم یہ بڑی ڈیفرنٹ قوم ہے بڑا ریزیلینس ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا زیادہ ان کو عید والے دن ڈپریشن دے دی ہے میں آپ تھوڑی سی اپٹیمزم پہ لاتی ہوں پاکستان میں جس وقت کرونا آیا ہے اس وقت ایک خوف و حراس پھیلیا ہے سمیت ہمارے پہلے بیس پچیس دن ہم لوگ بند ہوئے ہیں اس کے بعد کرونا شروعنا سب نے ایسے سے کیا ہے کہ بھائی دیکھی جائے گی گئی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے مختلف دکانوں والوں نے لٹریلی ایسے کیا کہ شکر ہے آپ نے کھول دی ہے بھائی شکر ہے آپ نے کھول دی ہے ڈیڈ ڈیڈ مہینے سے جو لوگ بے روزگار تھے ان کے گھروں میں بچے بھوکے تھے وہ ریوائیول جو اللہ کا نظام ہے جس طرح اللہ ہمیں گھروں میں سب کو رزق پہنچاتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا صحیح بھائی کل صحیح تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عید تو عیدی ہے اب کرونا is a new reality اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے رونے بغیر رہنا ہے اور کیسے ہم نے آلٹرنیٹس دھونے کیسے سروائیو کرنا ہے یہ اب ہم لوگ انشاءاللہ کرنا شروع ہو گئے ہیں آج کافی دنوں بعد میں آپ کے سٹوڈیو میں آئی ہوں عید کی ہماری بھی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں کہ آپ سٹوڈیو میں آگئیں لیکن دیکھیں ورچول چل رہا تھا آپ نے بھی کتنے شوز کیے ہم نے کتنے سارے شوز ٹکنالوجی کو یوز کر کے کیے ٹرائبلنگ لوگوں کی کم ہو گئی بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایک میٹنگ کے لیے کراچی جانا ایک دن میں اور رات کو واپس آنا بہت ضروری ہے وہ ختم ہو گیا وہ اب سکائیپ پہ انٹرنیٹ پہ ٹرائبلنگ کاؤس ختم ہو گئی بیریئر آپ کا منٹل بیریئر تھا ختم انٹرنیشنل ہم نے یو این کے ساتھ دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جس کے لیے ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اتنی ٹرائبلنگ بھی کریں گے پیسہ بھی لگائیں گے وہ سب ریسورسز سیو ہو رہے ہیں احمد شہر صاحبہ پیزنس موڈل نہ چینج ہو جائے زیادہ انیمپلائیمنٹ نہیں ہو جائیں گے اگر لوگوں نے ریلائز کیا کہ یا اتنا سٹاف ہمیں چاہیے ہی نہیں آفس میں اتنے سٹاف سے کام کرلو ہم نے Love in the time of کولرا پڑھی ہوگی بچپن میں یا کچھ ایک زمانے میں ایک بک بھی ہے اور ایک فلم بھی ہے میرا خیال ہاں کچھ ہے کوئی بڑی زبدست love story اسی طرح اب Eid in the time of Corona Corona is a new reality it's a it's a new time new challenge جس میں ہم نے جس طریقے سے دیکھیں ہم نے اپنا اجلاس کر لیا اب اگلا بھی آئے گا ہم تو insist کر رہے تھے کہ virtual کر لیں تاکہ special جہاز نہ charter کرنا پڑے عوام کا پیسہ بچ جائے لیکن ہماری opposition ابھی digitalize ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ پاکستانی قوم اور ہمارے public sector کے بہت سارے offices جن کو دو سالوں سے prime minister office سے لوگ جا جا کے کہہ رہے تھے خدا کے لیے digital پہ آجو جیسے کرونا کا ڈنڈا پڑا ہے سب نے اپنے laptop کھول لی ہے سارے بالکل آرام سے skype پہ آتے ہیں میں نے اپنے office میں meetings کی مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ دو سال بعد digital meeting ہو رہی ہے پانچ لوگ کراچی سے join کہہ رہے ہیں دو لاہور سے کہہ رہے ہیں it's a new change as well environment آپ کی وہ zone layer میں چھوٹی تھی تب سے سن رہی تھی کہ اتنا بڑا اس میں شگاف بڑھی ہے اب ہمیں پتہ لگ رہے گے جناب وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا air quality pollution کی آپ کی نیچے آگئی ایک دم accidents میں کمی آئی ہے accidents سے deaths میں کمی آئی ہے so دیکھیں اب ہم antiviral پاکستان کو اس کا ایک طرح سے سمجھے ٹھیکہ مل گیا 127 ملکوں کو پاکستان نے export کرنی ہے پہلے پانچ ملک ہیں جن کو صرف antiviral جو company سے company to company ایک ہمارا agreement ہوا ہے پاکستان is among those ہم اپنی چھے سے آٹھ corona کی جو vaccine corona کی نہیں antiviral ہے which will give immunity okay اور اس سے بہتری ہوگی اور ایک چیز اور اچھی بتاؤں ہم ہمیشہ کوستے رہے ہیں پاکستان میں ملاوٹ والی چیزیں وہ میں نے اور آپ نے جو ملاوٹ والی چیزیں کھائیں اس سے کمسا ہوا فائدہ ہوگی ہے ہم نے اگر ہم بھی وہ جیسے UK میں لوگ پیور کھانا کھاتے ہم حسرت کرتے تھے امریکہ میں لوگوں کو کافی لیکن جنک وہ بہت زیادہ کھاتے اٹلی میں بہت اچھا کھانا پیور چیز یہ وہ روڈ عبادی UK کی ساڑھے تیتیس کے قرید تیتیس ہزار سے اوپر ان کی ڈیتھ تھی تو آپ اسے صاحب سے پاکستان میں دیکھیں میں بالکل اس پہ یہ نہیں اللہ کا شکر ہے بالکل نا ہو نو ڈاوٹ اس میں تو اچھا اور میں نے کوئی اسلامباد کے اسلامباد کے اسلامباد کے اسلامباد کے اسلامباد کے انٹرسٹنگلی بائیس سے چوبیس ڈیتھ بارڈیز آتی تھیں ایچ ایٹ کے قبرستان میں ایچ ٹین کا جو قبرستان وہ ریڈیوس ہو کے کرونا کی وجہ سے کے ڈیز میں چودہ سے سولہ ہو گئی یہ ایوریج نہیں میرے خلی میں پھر موت کے فریشتے بھی نہیں آرہے کہ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے ایتنے دنوں سے کسی اور وجہ سے بھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی ایک تو ایک سیڈنٹس کی وجہ سے جوان موتے ہوتی تھیں سیکنڈ لی وائرل انفیکشن جو لوگ ہسپٹلز جاتے تھے اور وہاں سے وائرس کیری کر کے آتے تھے اور اس کی وجہ سے ملٹیپل ایشیوز کا شکار تیسرا پاکستان کے لیے جو بہتر بات ہوئی ہے ہم نے ہیل سیکٹر کو فوکس کر لیا پیسہ ہم نے ڈائیورٹ کیا ہر طرف سے پریورٹیز اور ہم اپنے ہیل سیکٹر میں انویسٹ اس میں ٹیلی میڈیسن شروع ہوگی جو میں اپنے علاقے کے لیے پچھلے پونے دو سالوں سے پوری کوشش کر رہی تھی وہ ایسے منٹو میں انٹروڈیوس ہوگی کہ ٹیلی میڈیسن اب ہو سکتی ہے آپ کی ٹیل کامز جو کمپنیز تھی وہ سامنے آگئی یعنی پاکستان میں ایک آئیٹی کو اور دیجٹل آئیزیشن کو ایک سپیس مل گئی تو اس لئے ہر چیز اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہ بڑا بلکل جو بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ایڈوارسٹی میں سے اپرچونٹی نکالنی ہے اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ عید کے دن ہمیں تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے کہ اس میں سے بھی ہمارے لئے بہتری اللہ میاں نے نکالی ایک اکسیجن آری ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جا کے جو اب میں پولیٹیشن ہوں اس لئے باز نہیں آسکتی کہ ایک لاکھ دس ہزار روپے کا جو وینٹی لیٹر سے ان میں آفر ہو رہے ہے اس کی وجائے اللہ میں آپ کو ساری عمر فری آپ اکسیجن استعمال کرتے ہیں لاکھ دفاع اللہ کا شکر ادا کریں ہر میں اب تو نیوز آنکر ہوں لیکن جب نہیں تھی جب میں پروڈیسر تھی آپ کو بہتر پتہ آپ نے انٹرو میں میرے بارے میں بتایا پہلے اس بات کر لوں اس کے بعد میں سائٹ پہ آتی ہوں آپ نے کہا میری آواز سب سے پہلے ہم نیوز پہ گونجی تھی لیکن اس آواز کو ایکسپلور کرنے والا انسان تھا ہی وہ زمیر ہیدر بہت سو نہیں پتہ میں ہی ہی تیلنٹ سو وہ تو آپ کو آنہ نہیں کبھی انکر بن سکتی میں کبھی نہیں سوچا تھا آپ نے پہلی بار کہ تم آوڈیشن کیوں نہیں دیتی انکر کیوں نہیں بنتی سو جب سے میں انکر بنی تب بھی جب میں پروڈیوسر تھی بہائنڈ کیمرا کام کرتی تب بھی ہمیشہ عید آفیس میں گزرتی تھی ڈیوٹی ہوتی تھی اید کے تین دن وہ جو لیوز ہوتی تھی وہ بعد میں ملتی تھی لیکن پھر اید کا وہ مزا نہیں رہتا جو آپ فیملی کے ساتھ گزارتے گزارتے پیرتے دریس وغیرہ بنائے تھے کوئی ٹائم ملا اب تو جیسے کمل صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہر چیز ڈیجیٹل آئیز ہو گئی ہے تو آن لائن شاپنگ بھی کر لی ڈریس بھی بنا لی آر آن لائن ہاں یہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اور ویسے اب زیادہ تکلیف بھی ہو رہی ہے جو گھر میں مر مطلب شوہر حضرات ہیں وہ دیکھتے ہیں اتنا بڑا پیکٹ آیا لائے جی دس مرد واقعات میں اضافہ ہوا ہے یہ خورنٹین پیریٹ میں ہاں یہ ہوا ہے اور خواتین کے خلاف تشدد زیادہ ہوا ہے مردوں کے خلاف ہوا ہے مردوں نے گھر میں صفائیاں کی ہیں برطن دھوئے ہیں کپڑے دھوئے ہیں مطلب پریس کیا ہے مردوں سے پوچھیں کہ زندگی میں گھر کے کام نہیں یہ وہ بھی کی ہیں انہوں نے آج عید والے دن آپ اتنا دکھ سرمانے صبح میں آفیس جانا ہے تو ہم شام کو چکر لگیں لیکن ابھی یہ جو کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں تو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں دوسرے کو وزیٹ کرنے سے موسٹی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ویڈیو کال پہ دوسرے کے ڈریس بھی دیکھ لیتے ہیں تاریف بھی بہت زیادہ وقت گزارتے آٹھ گھنٹے ڈیلی آپ نے آفیس میں گزار رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے بلکل اور آپ میں دیکھا ہوا ہے کہ آپ خود اپنا ایک ڈیوائز کر لیتے ہیں انجوائی کرنے کا ایک طریقہ لیتے ہیں جو دوسری فیملی اس سے آپ اید کے اید مل رہے ہوتے اس لئے تھوڑا فرق ہوتا اور کچھ بھی نہیں یہ آپ بھی تو اتنی ایک مطلب اب بھی تو آپ ماشاءاللہ حکومت کے اندر بیٹی نہیں اس سے پہلے تو آپ سرکوں پہ اور جلسے جلوس اور پورے پاکستان میں گلی محلوں میں تو آپ کا بھی یہ ٹائم پہلی دفعہ یہ مطلب اتنا ٹائم کرونا کی بلیسنگ سے میں یہ کہوں گی کرونا ڈیز میں جو میرے بچوں کو پانچ سال بعد ان کی اممہ مل گی کافی میری والدہ کو ان کی بیٹی کچھ عرصے کے لیے فارغ مل گئی اور میں نے تقریبا چار پانچ سال بعد اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے کھانے کھلا جس کے بعد میرا اپنا بھی وزن بڑھا ہے اور جو فرمائش نے کی اور وہ حیران ہوگے کہ ہماری ماں کو یہ سب کچھ بھی آتا ہے کیونکہ پانچ سال پچھلے پچھلے جو ہمارا الیکشن سپورٹنگ ہزبن شوزب is not a کنونشنل ہزبن اور وہ کبھی بلکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر شوزب اس ٹپکل ہزبن ہوتے تو میں بڑی جلدی گیو اپ کر جاتی وہ والے ہزبن ہیں جن کو جن نے مجھے ڈسکوریج کیا کہ آپ نے کچھن میں نہیں جان آپ نے آپ کو ویس نہیں کر جو آپ کا کام ہے جس طریقے کا آپ کے اندر کری ایٹیویٹی یا جو آپ کا skill ہے اس کو polish کرو اور وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے اور میں ہمیشہ بڑا openly بتاتی ہوں کہ ہمارے اور بھی بھائی جو دیکھ کھانا پکاؤ بچوں کو سنبھال لوں اب میں نے کرونا ڈیز میں سب کچھ کیا کرونا ڈیز میں ایک اور چیز بھی بہت ہوئی ہے سلمہ پتہ نہیں آپ کی مطلب نوٹس میں آیا گی نہیں کچھ مرد حضرات کو بھی مطلب نے ایکسپلور کیا کہ ان کے اندر بھی cooking سکلز ہو سکتی میرا بیٹا بہت اچھی cooking کرتا اور یہ cooking جو ہے اس کا لیبل نہیں ہونا دنیا کے ماسٹر شیف جو آرہے ہوں اور ان کے لیے باعث توہین ہوتا ہے کہ خواتین بیٹھی ہیں ہم کھانا بنا رہے ہیں ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں جو ایک بڑا نیکی گھروں میں ہوتا ہے cooking کا چینل کھولیں تو آپ کو سب سے بیسٹ وہاں پہ شیف نظر آتی ہمارے شیف زاکر بیسٹ تو یہ بات کر رہا تھا کہ دور سارے جانے والے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ میں یہ بنا لیا یہ چیزیں ہم پیٹریارکل سوسائیٹی میں یہ چیزیں ڈال لی ہیں جس میں ہم سمجھ تے یہ ہوا میرا بیٹا اس کے جو ٹیسٹ بٹس ہیں وہ بہت ریفائن ہیں اور وہ بہت ڈیلی کیسی کے ساتھ چیزیں بناتا ہے اور خود ہی اور مجھے بہت شوق تھا میں نے ککنگ کی کلاس دیتی بھی میں رہی ہوں ایک ٹائم پہ اتنا پیشن تھا کہ میں ہر وقت ککنگ ککنگ بیٹی میری اس کے ریس میں جا کرتی ہے بیچاری اچھا بناتی ہے کافی لیکن بیٹا جو بلکل جیسے فائن اس میں ہم اس سے فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ جس دن فری ہوں ہمیں کچھ تھوڑا بنا دینا اب اس نے ہمیں فرمائش ہماری لگی ہوئی ہے آفر اس نے کی وی ہے کہ میں ایک دن آپ کو ناشتہ کھلا ہوں گا بڑا زبدست پیزا دنیا کا بیسٹ پیزا وہ بیک کرتے اور اس کو پتا ہے چیزوں کا اور مجھے اس کو بچپن میں ماستر شیف بہت دیکھتا تھا اور باقی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہر وقت کچھن میں ہی ہے کچھن ہے وہ یہ تھی کہ فیملی کے ساتھ جب وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزرنا چاہیے جتنا ہم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں جتنا باہر دوستوں کے ساتھ آفس میں گزارتے اتنا quality کے لیے لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ہم اس طرح بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ ہم لوگ مشینز بنے ہوئے تھے صبح بھاگ رہے شام کو انیسیسری ہم گھروں سے باہر تھے انیسیسری جو ورک ایٹ ہوم کا جو کانسیپ آیا ہے اس نے کافی چیزوں کو کھول ہے سٹیو ٹائپ تھی نا بلوک تھا ہمارے سامنے کہ ہم شاید ورچول پہ جا کے کام صحیح نہیں ہوگا لیکن ہوا ہمارے پروگرامز بھی چلتے رہے ہم نے آفس کے کام بھی کی لیکن گھروں میں موجود بھی تھے تو ہماری فیملیز کو بھی ٹائم ہوگی اور ایک اور چیز میں لاز سب سے اچھا جو مجھے نظر آیا سوشل میڈیا پہ جو مرد زراعت اور خواتین دونوں نے شروع کیا وہ گارڈنگ بہت سارے گارڈنگ میں آگے اور یہ ریسیپیز بغیرہ لوگوں نے بہت زیادہ اور سلمہ نے بھی کچھ شروع کر دیا مطلب probably I don't know time مل رہ تھا یہ requirement ضروری ہے کہ now you have to go for alternate اپنے بریک سے واپس آگے سلیان آپ ہی لے لیتی بریک ناظرین وقت کیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک چلیں یہ تو کرونا اور اس کے ایفیکٹ اور لائف سٹائل تقریبا سب کا ہی چینج ہو گیا جوانی میں بیندی لگوانے چوڑیاں لینے جاتی ہوتی تھی مارکٹ ہو گیا آپ کہ جوانی ختم ہوگی بچپنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سواری یار یہ اس کو دوبارہ بہت زیادہ بہت خریز تھا ٹین ایج میں بہت خریز تھا ہم لوگ میرے فادر آرمی میں تے تو پوسٹ تے بھاول پور وہاں پر چوڑیاں والی گھر آیا کرتی تھی اور ان کا یہ بزنس بھی تھا اور ہمیں شوق بہت تھا ہمیں سے مراب میری اور میں ایک دن میں جب وہ آتی تھی ہماری چوڑیاں والی ماسی آیا کرتی تو پڑے ڈیفرن ڈیفرن ڈیزائن ز لانے تو میرا ریکرڈ ہوتا پہنی مہندی لگوانی وہ سٹال ہوتے تھے اور وہ ٹھپوں والی مہندی ہوتی تھی وہ لگوانی جا پیچھے سے جب پیسے دینے کی بیاری آئی تو کہیں سے آز ہو نہیں نہیں ان سے پیسے نہیں لینے نہیں وہ ہماری والدہ بڑی تائی چچی ساتھ ہوتی تھی اس لئے ان زندگی میں فیز آیا ہی نہیں چل وہ بیچ میں سے کینسل ہے میرے پیچھے جو کھڑا ہوگے جس نے میرے چوڑیوں کے مہندی کے پیسے دی ہے وہ شعظہ بھی تھے میرے ہزبنٹ اس سے پہلے میری والدہ دیا کرتی تھی تو درمیان والا جو فیز آپ مجھ سے پوچھے میری لائف میں وہ آیا نہیں آیا لیکن مطلب کوئی کسی نے کبھی کوشش کی ہو اور اس کو ایسی تحسی کی ہو بہت جلاد تھی میں مجھے میری والدہ نوملی بزاروں میں اس لیے نہیں لے کے جاتی تھی کہ میں مار پیٹ کر دیتی تھی بہت خوف نا والی غلطی سے اگر کسی کا ہاتھ بھی لگ گیا یا آواز بھی کسی نے کوئی کومنٹ پاس کر دی تو میں باقاعدہ وہاں پر بازو چڑھا کے اور پیچھے سے پکڑ کے اتنا مارا کیونکہ میں کبھی خواتین کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا نہیں تھا اور جب میں میٹرک میں آئی تو میری والدہ نے بتایا کہ بیٹا تم لڑکی ہو تب بھی میں یہ چوڑیاں اتنی خرید نہیں ان کو یقین دی لیکن میرے اندر جو تھا نا وہ مارا پیٹا والا سین تو بھائی 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 جنگ جو تھی بڑی میں کٹ لگانے والا سٹریٹ فائٹنگ کرنی بار کیلنا کرکٹ شرکٹ کھیل نہیں اس میں بلہ گھما دی نا تو مجھے تو کوئی لے کے جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا مارکٹ کی بھڑا کرے گی جا کے مجھے نوملی میری کزن ایز اپنا بڑا بھائی کر کے لے کے جاتی تھی کہ تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہمیں نہ کوئی چھیڑے میری زندگی میں یہ فیز آئی نہیں تو خود مارا پیٹی کرتی رہی کالج بغیرہ اید کارڈ کبھی کسی نے پہنچایا دیا سواری اتنا ٹیرر تھا اسے ہی شاہست دان بن رہی اید کارڈ پہلا اید میں میرا بڑا پیشن ہوتا تھا مجھے پہلی دفعہ جو کارڈ آیا میرے منگیتر کی طرف سے آیا اس کا نام شوزب ہے باقی بیچ والا کوئی سین در ایسا خوف میں آکے خونخوار قسم کی خاتون سے بچو سلما کبھی کالج میں یونیورسٹی ٹائم میں کوئی ایسا مطلب کبھی ایسلام باد میں آپ کو پتہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو جو رش کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں میرے فادر جب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ان ریز میں آپ کو باہر نہیں جانا پندرہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو میری مدر کو بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ بہت زیادہ رش والی جگہ سے وائیڈ کر رہے کیونکہ پچھلے کچھ سال میں آپ نے دیکھا کہ جب ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو لوگ وائیڈ کرتے تھے رش والی جگہ پہ جانے سے رمضان میں افتاری کے بعد جو بڑی مارکٹس ہیں ایف ٹین جی نائن تو وہاں پہ ہم لوگ جانے سے وائیڈ کرتے تھے پندرہ رمضان سے پہلے پہلے شاپنگ ہوتی تھی اور دن کے ٹائم ہوتی تھی بچپن میں کارڈ خریدنے کا شوق ہوتا تھا کارڈ چیزیں ورچل ہو گئی اب فزیکل ایگزسٹنس جو ہے بہت سی چیزوں کی وہ کم ہو گئی ہے اچھا میں ایسا میں اپنی بیٹی کو کیونکہ میرے ہزبن کو بہت شوق ہے وہ رات کے تین تین بجے تک جائے ٹیروریزم تھی میں کراچی میں بھی تھی صبح چار بجے پانچ بجے تک ہم بیٹے ہوتے تھے اس کی مہندی لگ نہیں ہے اس نے چوڑیاں پہن نہیں ہے تو ہم نے گھر آنا ہے بچوں کا ایک شوق ہے نا یقین ان وہ تو میری ساری بہنوں کے بھی بیٹے ہی ہیں اور بھائی کے بھی لیکن اسے ایک بچی اب ایک چھوٹی بچی اور ہے ان کے چکر میں ہم سارا خاندان یہ جو ہماری مطلب صحیح اید تو وہ بیٹیاں انجوائی کرتی ہوں گی اور وہ جولری کی شاپنگ کرنی ہے ان کے چکر میں ہم بھی کرتے تھی چھوڑیاں جولری خریدتی میں بھی ہمیشہ سے تھی لیکن مجھے پہننے کا موقع بھی کم ملتا تھا ویسے مجھے بہت زیادہ پہننے کا شوق نہیں تھا مجھے شاپنگ کا زیادہ شوق تھا چوڑیاں جولری میک اپ سارا سب کچھ اید کے لیے میں جمع کرتی تھی اور بس سمحال کے رکھ دیتی تھی اید گزر گئی کزنوں میں بانٹ دیا دوستوں میں بانٹ دیا بس مطلب وہ نہیں کوئی ایسی چیز سلمہ جو بچ اید پہ جو مست کرنی ہوتی تھی بچ پہ ایدی کے پیسوں سے اچھی چیزیں کھانا کسی شاپ میں چلے جانا جیسے ابھی بچے لیس کھا رہے ہوتے سارے پیسے پرس میں ہوتے تھے ملے گی وہ جا کے اس طرح پیس کے گھر جاتے سین اور ہاں یہ ہوتا تھا کہ آؤٹنگ کے لیے کسی پاک میں جھومنے کی جگہ پہ جاتے تھے جھولے لینے بہت سارے سارے پیسے اس میں سپین کرنے ٹکٹس لینے میں تو اید بہت اچھی ہوتی تھی بچپن ہوتی تھی اب تو بڑے ہو گئے آپ تو جاب سپے گزر جاتی آپ تو ایک سائیٹمنٹ نہیں یہ بھی ہے کمال آپ لیکن میں نے تو اپنی بچپن کی ایدیں بہت بھرپور گزاری ہیں اور میری دادی کا credit جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہرے تایا چچا ہم کٹھے ایک جگہ ہوتے تھے میرا جو علاقہ احمد بھر ہم ہم ہی ایک سائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم سب کزن سے گھٹے ہو رہے نہ کوئی پرواہ ہوتی تھی کہ کوئی بڑا ہے کوئی نہیں ہے اس وقت نلام گھر آیا کرتا تھا تو ہم بھی اپنے کمرے میں اوپر سٹیج بنا کے ہم نے کر نا اور ایدیوں میں سے وہ میرا کزن تھا اس نے سوال بنانے ہم نے پہلے پیسے دینے ہوتی تھی اور اس کے لئے ہم انٹری ٹکٹ اندر رکھتے تھے پہلے ایدی بھی لینی اور اس کے بعد جو ہماری کٹھا ہوتا تھا نا کیاش اس سے ہم نے کھٹی املیاں مگوا کے کھانی جو گند جو ہمیں زندگی میں باقی پورے سال میں ہمارے بڑے ہاتھ نہیں لگانے دیتے گول گپے اور وہ ہمارا کیونکہ علاقہ چھوٹا ہے وہاں نے ریڑی جو کلفیاں بیچ رہو تو اس کو گھر ہی بلا لینا اور وہ پوری ریڑی جب تک خالی نہیں ہوتی تھی ہمیں سے باہر نہیں جانے دیتے تھی مطلب وہ اکھئیر لیول کی اپنے انجوائیمنٹ ہوتی اور شرارتیں بہار لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں شرارتیں بھی کہہ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ کھیلا کرتے تھے سٹاپو کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا تھا شام تو کھو کھلنے کا شوق ہے اور رات کو اندھیرے میں ٹیلو ایکسپریس کھیلنے کا شوق ہماری ہمیں ایک ڈسیڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ ہم لوگ اسلامباد میں تھے کزن وغیرہ سب گاؤں میں تھے ادھر ادھر تھے تو کوئی زیادہ ریلیٹیوز ہم تو سب کٹھے ہوتے تھے اور ایک صوبہ صوبہ جو ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کون تیار ہو کر دادی کے پاس پہنچ جو جو سب سے اچھا تیار ہوتا تھا جلدی پہنچ تھا اس کو زیادہ پچاس روپے اس کو زیادہ ملتے تھے چلو ایکسٹرا ایکسٹرا ایدی باقی وہ ایکسٹرا شعوزہ بھی لے جاتی ہوگی وہ میں مار کھا جاتی تھی کیونکہ صوبہ اٹھنے کا ریس ہوتی تھی گھر کے جو واش جاتے تھے ہم سکول سے چھوٹیا ہوتی تھی تب جو ایدیں ہم نے کبھی گاؤں میں گزاری وہ بہت یادگار تھی نانا دادا رشتدار دوست کزن سب ان کے ساتھ پہلے صبح سب اٹھ کے تیار ہونا سب کے گھروں میں جانا ایدیاں لینا ابھی تک سلام جو بزرگوں کو جا کے دینا اور ابھی تک میں ایدی لینے والوں میں شامن ہماری دادی کیونکہ بڑی تھی تو ہمارے گھر سب آتے تھے اور وہ دن ہوتا تھا جب میرے اببو نے میرے نہیں اس کے بعد اب میں یہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ میری اتنی گولڈن میمریز ہیں مجھے وہ لوگ بڑے عجیب لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اید کا دن کیا ہے سو کے گزارے تو اچھا تو ری ارینج اٹھ میں اپنے بچوں تک وہ چیز فلیور پہنچا سکوں لیکن یہ نہیں تھا ہمارے کپڑے ہیں یہ کل ہم نے پہننے اید کی ایکسائیٹمنٹ بہت ہونی میچنگ جوتے ہونے چاہیے میچنگ میل پولش جو ہمیں پورا سال کوئی نہیں لگانے دیتا تھا وہ اید پہ لگاتے تھے تو وہ ایک فلیور تھے اید جو دادی میری کو فور ایک زمانہ گزر گیا بزرگ سارے مگر وہ نوسترالجیا جو ہے وہ ہمیشہ اید پہ واپس آتا ہے اور وہ اسی سٹیج میں آپ فیل کرتے گئے اور وہ ٹائم تھا سارے دور دور ہیں کزنز کی شادیاں ہوگئی ہیں بہنے میری ایک امریکہ بیٹھی ہے دبائی بیٹھی ہے ابھی بات کرتے کمال شوزب سلمہ کوسر ہمارے ساتھ ہیں سٹے ویڈا سٹے سٹے ویڈا بیک سلمہ نیوز اینکر ہے کوئی ایکسائٹنگ سا کوئی مطلب بلندر ہوا نیوز میں کوئی مطلب کیا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کو ابھی تک آپ کو یاد آکے ہسی آیتی ہو کوئی بہت سیریز بلندر کوئی بہت ہوئی کچھ کچھ کلیگز میرے ساتھ پیٹھے ویڈا مینے مینے بہت بہت بوری طریقے دو بار تو اونر بھی ہس چیوکی ایک بار یہ ہوا کھ میرے ساتھ ایک میل anchor تھے نام میں کا منسل نہیں ر Latino کوئی با میرے کچھ ریپırٹر پیچہ کچھ 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 پوچک کچھ گروگ کچھ 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 ر پے کچھ 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 کی مجھے ہسی آئی میں نے دیکھا کہ یہ کیا کی ہے جب پروڈیوسر کے ہسنے کی آواز آئی آئی ایف بی میں تو پھر میں بھی کھل کے ہسی اب وہ صاحب سوال تو کر بیٹھے تھے لیکن اب ان کو خود ہسی آنا شروع ہو گئی اب وہ شکریہ نہیں کر پا رہے تھے انپورچنیٹلی اور ریپورٹر بتا رہا تھا کہ کیوں نہیں گرفتار کیے ریپورٹر نے بتانا شروع کیا اور وہ نہیں ہسا لیکن میرے لیے شکریہ دا کرنا مشکل ہو گیا اگلی سٹوری مجھے سولو کیم پر کرنی تھی وہ بات مشکل ہو گئی اور اگلی تین خبروں تک میں اس بات پہ ہستی رہی کہ یہ تو میں کیا کیا ہے اور وہ گلٹن کے بعد ان کو ریلائز ہو گیا نہیں ان کو سمجھ آ گئی سوال پوچھنے کے بعد بڑا سنجیدہ وہ بیٹھے تھے جب ہم لوگ ہسے تو پھر وہ بھی ہسے کہ بس ہو گیا اب میں تو کچھ ایسا لکھا ہوا بھی نہیں تھا اچھ چلو یہ تو آپ کی کا بہت ہے اپنا بتاؤ نا کوئی فمل بلندر کوئی ایسا کسی کا نام غلط بول دیا ہو نہیں چھوٹے موٹے ہوتے کچھ ایسا بڑا نہیں ہوا جو مجھے یاد رہ جائے کیونکہ اب بیریٹ ویوریٹید ہے بہن کئی بلندر کوئی نہیں ہے آپ میں بھی تو اتنا عرصہ مجھے نیوز کرتے ہوئے دیکھیں آپ کی نظر سے کوئی گزرا ہے ایک بڑا بلندر جو آپ کوئی آدھو اب میں دیکھوں گا کامل آپ بھی ماشاءاللہ بہت پروگرام میں جاتی ہیں یہ جب آپ بہت زیادہ پروگرام میں جانا شروع ہی ہیں اور آپ کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں کہ آ جائیں آ جائیں اس طرح ہم بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اینکر ہی بن جائیں آ کے پروگرام کبھی ہوا ہے اپوزیشن کو جب میں بیج میں ٹاف ٹائم دے رہی ہوتی ہوں تو اس میں وہ اکسر یہی کہتے ہیں آپ اینکر ہیں یا آپ جواب دینے آئی نہیں ہے بٹ ان کی والا جو ہے نا میں نے ابھی کچھ دن پہلے کچھ چاند دن پہلے ایک ٹی وی پہ انٹرنیشنل ریپورٹ آ رہی تھی کہ کسی کوئی اینکر خبریں پڑی تھی پرابلک کورین اینکر اور پیچھے دو حضرات جو ہیں وہ لڑے رہے ہیں مستقل ایسے سے اس کے پیچھے کرسیوں پہ اور وہ بڑی خوفناک لڑائی چالی لیکن اینکر بلکل جیسے وہ بن کے اور اپنی اس نے خبریں پوری پڑی ہیں اور وہ ہماری خبروں میں وہ بڑی مین سٹوری آ رہی تھی تو اگر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کبھی پی سی آر میں کئی پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں وائٹ کرنا پڑی ہے لیکن یہ جو نیا فینومن ہے نا سکائپ والا یہ بہت مشکل ہے میری تو ٹکنالوجی سے ویسی نہیں بنتی ہے میں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ پوری قوم اپنا آ رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے میں بھی نام نہیں لوں گا سکائپ پہ ہم نے کسی خاتون پولیٹیشن کو لیا ہوا تھا تو وہ بچے کی آواز بیچ میں آ رہی تھی اب ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح ہینڈل کریں کہ اس کو چھپ کرائیں یا کیا وہ کہ ماما نیچے جا رہی ہیں ڈرائنگ روم میں یہ وہاں سے کہیں گائب ہونا ہے دو دفعہ ایسے ہوئے کہ میں پروگرام کر رہی ہوں وہ ادر سے اس نے نہ وہ بھاگتا ہوں آیا میں اس کو یہ اشارہ کر رہی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ایک دفعہ یہ ہوئے کہ سکائپ چل رہا تھا اور مجھے آواز نہیں آ رہی تھی تو بجائے موہ آگے کریں کہ میں نے کان آگے کریں مجھے بھول گیا کیا آپ لوگ مطلب کیونکہ سامنے نہیں ہے تو مجھے بلکل بھول گیا کہ میں اس وقت سکائپ پہ ہو گیا تھا اسے نہیں کبھی کسی چینل نے آفر کی کہ چھوڑیں سیاست آ جائیں انکر بن جائیں مجھے بہت سمیت زمیر کے بہت سارے انکرز ہیں جن سے میں بہت انسپائر ہوتی ہوں کہ کوئی سبسٹنس لے کر آتے ہیں لیکن اب میں آن آن کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں جگہوں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی کمی ہے کوئی سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ ہوں یا کوئی مطلب جب آپ کے پاس اس طرف کا بھی نالج ہو پھر آپ شاید زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں تو موسٹ لائٹلی اگر آفر آئی اگر آپ نے کروا دی آفر میں ضرور جائن کروں گی نہیں تو ابھی تو ماشاءاللہ میں نے سنے ہیں وہ ظلفی بخاری صاحب نے بھی پروگرام شروع کر دیا بلکل ہمارے چینل پہ کیا انہوں نے اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل زفر مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں ایک پروگرام ایڈوکیٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ بھی اب مطلب کوئی ساتھ کو تائم نکالی اگر ایک بننے کے پاس نالج بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا بھی ہے تو ایگرس کے ضرور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہی اور جس طرح آپ کی ایکسپیٹیز بھی ہے اور سوشل پہ اور پھر جس طرح کام کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کروائیں کہیں سے کوئی مطلب اس شو کے پاس آپ کو ضرور آنے والی ہے جو لوگ یہ دیکھیں دیکھیں سیاست، پارلیمانی سیکٹری، اسیمبلی، میٹنگز اور پھر ٹی وی بھی اور اس کے ساتھ کرونا تو آپ ٹائم نکل سکتے ہیں اچھا آپ ٹائم نکل سکتے ہیں مطلب مود ہے نہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اب جو چیزیں آپ کو فیزیکلی پریزنٹ ہونا پڑتا تھا سارا دن ایک چیز پہ وہ اب ورچول ہو جاتی ہے تو ٹائم سیو ہو جاتا ہے کولیگز کے بلندرز پہ حسی آتی ہے مطلب نہیں کوئی ایسا بلندر کی آ رہی ہے کوئی آ رہی ہے کیا آ رہی ہے مثلا فواد چوری صاحب کے بڑے مزیدار مزیدار قسم کے فواد تو ہمارے فواد کا تو میں انجوئی دیکھ مطلب اس کا بلندر نہیں ہوتا اور وہ ایسی نکالتا ہے کہ ہم کافی دیر تک حیرہاں نہیں رہتیں گے یہ نکالی کہاں سے ہے تمہیں فواد یہ کدر سے تمہارے دماغ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کبھی کسی کولیگز نے ایسی بات کر دی ہو کہ بس ہسا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا اور پھر نکلنا پڑے کہ یہ ہے مطلب اب بیٹھے رہے تو کہتا نکل جائے گا مجھے ایچیلی اتنا کنٹرول اب ہو گیا کہ میں کافی اس ٹائم پہ ہسی روک کے بعد میں بھی ہس لیتی ہوں اچھا اپنا بریک لگا لیوی ہے لیکن کئی ایسی آتی ہیں ایسی ایسی ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ واقعی اس وقت تو لگتا ہے کہ اور جب آپ فرنڈ زیادہ کٹھے بیٹھے ہو کلیگ زیادہ بیٹھے ہو پھر آپ زیادہ ہستے ہیں سکول میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی بے تو کسی بات ہوگی کی فرمائش تھی تو وہ میں نے کر دی تھی روزوں میں پوری اچھا ایت پہ نوملی سارے اپنے اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں کئی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں میری فرنڈز زیادہ زرداج گل ہیں وہ اپنے علاقے میں گئی نہیں ہے دوسری فرنڈ میری کراچی چلی گی تیسری خشاب چلی گی ہے اس لیے میں اپنے گھر میں اور باقی میری فیملی نہیں پہ تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے لیکن میں ان کو بلکل بھی ٹی وی اس پہ موبائل پہ میں روزوں میں ان کو ضرور چیزیں بنابنا کے تصویروں کے ساتھ بھیجواتی رہی دل للچاتی رہی ہے اور اس سے پہلے روزوں سے پہلے بھی تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ اچھا آپ نے کھانا پکانا دوبارہ شروع کر دیا آپ نے یہ سارا کام لیکن ایت پہ ہم سارے کٹھے ہوتے ہیں اور آج بھی ہوئے ہیں اور مزید بھی ہوں گے سلمہ یہ تو سب ٹھیک ہے پروفیشنل لائف بھی کوکنگ بغیرہ کبھی ایت پہ کچھ مطلب والدہ نے کبھی کوئی کہا اور والد نے ہاں ایک تو یہ کہ سلمہ کاؤسر کی بڑا مطلب افسوس کی بات ہے کہ پہلی ایت ہے شاید آپ کے والد کے بغیر جب فادر تھے تو وہ کچھ نہ کچھ فرمایش کرتے تھے سلمہ یہ چیز تم بنا دو موسٹ آف تی ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ وہ فرمایش ان کی نہیں ہوتی تھی امی اپنے کام میں تھوڑا سا سپیز نکالنا چاہ رہی ہوتی تھی کہ کوئی کام میں بھی کر دوں تو وہ مجھے کہتے تھے میں وہ ضرور کرتی تھی دن میں آفس جادی تھی لیکن کوئی رات کو بنانے کی چیز ہوتی تھی جیسے شیر خورما وغیرہ تو وہ میں بنا دیتی تھی کوکنگ میں بہت اچھی کرتی ہوں مجھے ٹائم کام ملتا ہے لیکن فادر نہیں ہے موسٹ لی تو میری امی کوکنگ کرتی ہے اید پہ بھی اید کے علاوہ بھی وہ مجھے کہتی نہیں ہے لیکن فادر کے تھوڑ وہ مجھے کہلواتی تھی کہ اسے کہ یہ فلان چیز بنا دے یا کبھی چائے بنانی ہو اس کو کہ یہ بنا دے تو وہ میں ضرور کرتی تھی ابھی بھی کرتی ہوں لیکن فرنڈز کو افتاریاں میں نے ساری ورچول کروئے ہیں ورچول کروئے ہیں جس طرح کامل شعظر بھی ورچول سب کو بتاتی نہیں ہے کہ بہت بہت شکریہ کامل شعظر ایک دفعہ پھر اید مبارک اور اللہ تمام مشکلات بریشانیاں دور کرے ہم سب کی تمام عمت مسلمہ کی انسانیت کی سلمہ آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو اید مبارک کرونا ہے لیکن جتنی بھی خوشی ملتی ہے اس اید پہ سمیٹ لیں اور خوشیاں بانٹیں بھی کیونکہ لوگ بہت تھوڑا سے ذرا ڈپریشن میں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو خوشی دیں خوشی لیں اب تک کیلئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ